میرے کو جو برچہ مارا تو کسی مسلمان نے مارا تو قیامت دی مسلمان کے ساتھ میرا باملہ ہوگا حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے لیکن لوگوں نے خبر دی کہ ایک مجوسی نے آپ کو برچہ مارا ہے ایک مجوسی نے آپ کو برچہ مارا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تسلی ہوئی لیکن ابحباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پوچھا کہ ذرا جا کر مجید کا حال دیکھو کہ میری اس موت پر لوگوں میں خوشی ہے یا لوگوں میں ہم ہے کیونکہ حضرت عمر پرانے کام کرنے والوں پر خط کے اندر یہ لکھا کرتے تھے کہ لا تزہد عنی تحبوب لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغمت مت بلو اور یوں فرماتے تھے خط کے اندر کہ اگر اپنا مقام آسمانوں پر دیکھنا ہے کیا ہے تو تم اپنے ساتھ والوں میں اپنا مقام دیکھ دو تمہارے ساتھ والوں کو اگر تم سے خدورت ہے تو سمجھو آسمان پر بھی تمہارا کوئی مقام نہیں اور اگر تمہارے ساتھ والے تم سے خوش ہیں تو آسمان پر بھی تمہارا مقام ہے حضرت عمر کو یہ فکر ہوا کہ میری اس موت پر لوگ خوش ہو رہے ہیں یا لوگ غمدین ہو رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے آ کر خبر دی کہ حضرت لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے غمدین ہیں اس خبر کو حضرت عمر نے سنا تو دھوڑا اپنان ہوا لیکن حضرت عمر یوں کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ منظر دنیا کا میرے پسامنے سے ہر جا دے گا اور میرے پاس آخرت کے ایک منظر آ دے گا اس آخرت کے منظر کے اندر نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تم میری نیتیوں کا کوئی ثواب نہ دے مجھے منظور ہے لیکن میرے گناہوں پر اے اللہ تو پکر مت کرنا یہ امیر المومنین مرتے وقت میں اس قدر فکر مند ہے اپنے آخرت کے بارے میں حضرت عبداللہ اتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ تیرے پریشان کیوں ہے رسول پاک سنسرم آپ سے خوش گئے شدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ سے خوش گئے اور آپ کے حاصل نہ معلوم کہاں کہاں دین اسلام اور ایمان پھیلا آپ اتنے پریشان کیوں نہیں اس پر حضرت عبداللہ ارشاد فرمایا کہاں رسول پاک سنسرم جہاں چپچہ ذات بھائی جو بات آج مجھ سے کہہ رہے ہو قیامت کا دن جب ہوگا اور اللہ کے دربار عالی کے اندر جب میری حاضری ہوگی اور وہ حاضری کا دن بڑا بھاری دن ہوگا اس لیے کہ ہر آدمی وہاں پر اللہ کے ساتھ آئے گا اور اس کا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرا رجسٹر کھلا ہوا ہے اس کو تم پڑھ لے اور اپنا حساب تم خود کر لے بڑا بیانک مودن ہوگا زرہ دے براہ دیکھیں اور براہ جو کی ہوگی وہ آدمی دیکھ لے گا وَقُلَّ اِنسَانِنْ اَلْزَنَّاهُ تَاهِرَهُ فِيُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کِتَابًا يَلْقَاهُ بَنشُورًا ہر انسان کا بھلا یا برا من اس کے گلے کا ہار ہوگا اور رجسٹر بن کر کھلا ہوا اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اتنا کتابت کفا بِنَكْسِقَدْ يَوْمَالَيْكَ حَسِيمًا اتنا نامِ عمل تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے بڑا بھاری دن ہوگا آدمی حیرت میں رہ کر پوچھے گا مَالِ عَادَ الْقِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً اللہ تَحَا وَبَجَدُ مَعْمِدُ حَادِرَةً کیا ہو گیا اس رجسٹر کو چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ گیا نیک عمل کیے تھے تو جنت کی نعمتوں کی شکلوں میں آ گئے اور مرے عمل کیے تھے تو وہ جہنم کے عذاب کی شکل میں آ گئے ہتکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، دوک بڑے بڑے ہسوڑیں اور کانٹے دار درہ جو حلق میں جا کر فرس جائے پھر گرم پانی پینا پڑے نیچے کا ہون ناف تک اوپر کا ہون سر کے اوپر اور انتڑیاں اندر سے کٹ کر گرنے لگیں اور بڑے بڑے ہسوڑوں سے مارا جائے اور آدمی چیخ و فکار مچہ دے یہ سارا منظر انسان کے برے عمل پر بہتر صائب ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباد سے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچہ ازاد بھائی یہ بات جو آج مجھ سے تم کہہ رہے ہو کہ حضور خوش گئے صدیق اور روح خوش گئے اور یہ ساری بات قیامت میں اللہ جساں نے بھی کہو گے تو حضرت ابن عباد نے کہا کہ قیامت میں میں اللہ جساں نے بھی یہی بات کہوں گا قیامت میں اللہ جساں نے بھی یہی بات کہوں گا میرے محترم دوستو کس قدر بیٹی ہے نہیں حضرت عمر کو تھی بیٹے کی ران پر سر تھا فرمایا ران میرا سر ڈالد و زمین پر میرا سر ڈالد و زمین پر میرا سر ران پر رکھنے کے لائق میں غبار علود کیا اور یوں فرمایا میرے بیٹے چورہ سی ہزار کا میرے اوپر قرض ہے یہ قرضہ تم یوں 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 کر کے ادا کر دے لیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس جاؤ ایک جگہ قبر کی باقی ہے اجازت دے دے تو میری قبر وہاں بنا دو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی میں ہم دردی کے توفہ حضرت عمر کو دے رہی تھی خمر ملی یوں فرمایا کہ میرا جنازہ لے کر سامنے رکھ دینا اور یوں کہنا کہ عمر اجازت چاہ رہا ہے اجازت ملے تو دفن کرنا پرنا مسلمانوں کے عام قدرستان میں دفن کرنا پرنا عام قدرستان کے اندر دفن کر دینا اور حضرت عمر نے یہ بات بھی فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو جس وقت میرے جنازے کو لے کر چلو اے بیٹا تو ذرا تم لوگ جلدی جلدی چلنا کیوں کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھ گنہگار کا پوچ تمہارے کندوں کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے اور اگر میرے لیے دوسرا معاملہ ہے تو مجھے اپنی مند یہ ہے وہ فکر آخرت اور یہ ہے اس تقویے والی زندگی پر زام آدم قابو میں آ جاتا ہے اور بھی مدد ہوتی ہے میرے محترم دوستو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ آگئے کتنی پاک اور ساتھ زندگی تھی بادشاہوں کا زمانہ گزرا ملک اور ان سے پہلے ولید ابن عبدالملی مروان کے بیٹے تھی سلیمان اور وجہ دونوں عبدالملک ابن مروان کے بیٹے تھی عبدالملک ابن مروان کہ بھائی حضرت عبدالعزیز ابن مروان تھی ان کے بیٹے حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے میرے محترم دوستو بنو عمیہ کا بنو حاشن سے حکومت ہاتھ آئی تھی دینداری ان میں تھی نہیں انہوں نے بنی اور ان کی زمینوں کو غصب کر بنو عمیہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا عمیہ والے بہت زیادہ زنیادوانے بن گئے اور بنو حاشن آندان تھا انہیں بڑی تکلیف ان بادشاہوں کے زمان دھانی پڑی ولید عبدالملہ ہو گیا سلیمان کے انتخال کے قریب کو احساس ہوا کہ میں نے نہ معلوم میرا قبر میں کیا ہوگا گلایا اور گلا کر یوں کہا کہ مرتے مرتے کام کر کے مرو تاکہ مرنے کے بعد میرے لئے کوئی کاردامہ کر کے مرو وہ جو عالم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر خاموشی کے ساتھ تم مرو گے سلیم تو تمہارے بھائی کے ہاتھ پہ حکومت آئی گی جو ہے وہ تمہارے ہی جیسا ہے وہ ہی مزار لیکن تمہارے بہنوں ہی حضرت عمر ان کے حوالے حکومت کو کر دو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ولی تھی ابن عبدالملک کی بہن تھی ان کے عبدالملک تھا اور یہ عورت دنیا میں بہت کم گزری ہوگی کہ سارے بھائی بادشاہ جس کا باپ بادشاہ سب کی بحبوب ترین مہن تھی سارے حدیعے اس کے پاس اور بڑی ماندہ عرورت تھی سلیمان نے منشی سے لکھوا دیا انت اللہ علیہ کا نام اور ملک کے جو بڑے بڑے آدمی تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا کہ جدیہ میں دھو جاؤ وہ سارے بہت ہو گئے اندازہ لکھا کہ شاید میرا نام نہیں ہوگا تو اس نے آکے منشی کو تنہاری میں بلایا نہ ہو تو تو لکھ دے میں تیروں کو بڑی باری سکاہتہ دوں گا لیکن منشی نے بردے والے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو لانے کے کان پر بھنک پڑ گئی کہ کہیں میرا نام نہ ہو تو وہ بھی منشی سے ملے اور یوں کہا کہ اللہ کے ورحام ہو تو اسے کھاڑ دی میرا نام مت رکھ اس قیامت کا دن جب آدے گا اور استعمالی کام جب میرے سانے ہو اور اس میں کوئی قصر کتا ہی ہوئی تو انسان مت پر اللہ کے سانے دینا پڑے گا میرا نام کہا کہا بھئی میں تو جو نام ہے وہ رہے گا ہو گیا ٹی بیاں کھولی گئی حضرت عمر کا نام نکلا آخرت کا اتنا استہدار اور قیام کھڑے ہونی کا اتنا فکر کہ حضرت عمر بنے گئے بوجھ کے مارے اوٹھو نہ سکی انہیں انہیں اٹھایا اب انہیں فکر ہوا مجموعی کام میرے ہمانے ہوا اس طریقے کے ساتھ حل کرنا چاہیے اور حق اس کا دے دی حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ بڑے فکر مند ہوئے نازات کر دیا پاندیوں کے پاس گئے ان کو حضرت اپنا جتنا ذاتی مال سا بہت المال میں ڈال دیا اس لیے کہ دوسروں کے سہشلیں چکانے بعد ایک کوئی اللہ پڑتا ہے اس کے بعد اب فاطمہ بنت عبد الملک یوں کہا کہ تو خوشحال کرانی کیلئے میرے اوپر امت کا کام میرے زندے آ گیا میرے پاس دلچسپی کا کوئی وقت نہیں رہا اس لیے اگر تو چاہتے جو طلاق دے دوں کسے خوشحال کرانے میں اپنی شادی کرنے عدد پری ہو جانے کے بعد لیکن وہ فاطمہ اس نے یوں کہا حضرت فاطمہ نے کہ جس اللہ کے لیے تم تکلیفیں اٹھاؤ گے اس اللہ کے لیے میں بھی تکلیفیں اٹھاؤ گی میں تمہارے نکاح سے ہتنا نہیں چاہتی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضرت عمر نے شرط لگائی کہ میرے نکاح میں رہنا ہے تو تیرے جترہ مان ہے میں تلمان میں داخل کر دیں ان کا داخل کر دوں گی سوائے ایک موٹی کی جو میرے باق نے میروں کو دیا تھا جس کی قیمت پوری حکومت سے زیادہ تھی حضرت عمر نے کہا وہ موٹی بھی داخل کر دی کہا وہ اچھا داخل کر دوں گی داخل کر دیا دو دھائی سال سے بھی کچھ کم وقت گزرا حضرت عمری پہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کہا اور اس وقت کے اندر ہزاروں کی دادات میں مقدمات خاشمی ہوگی چکاگر اومہ بھی خاندان سے ان کی زمینیں لے دے کر اور خاشمی خاندان کی زمینیں واپس کر دی اور فیصلیں چکا دی دو دھائی سال کے اندر ہزاروں مقدمات چکائے حضرت عمر ابن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے یہ اسی پاک زندگی ہے آپ لوگ سارا یہ سوچتے ہوں گے کہ مولیسا جو باتیں کرتے ہیں بھلا آج کیسے وجود میں آئیں گی بلکل انہونی چیز نہیں ہے ہمارا اللہ قادر مطلق ہے اگر خرب رو رو کر دعائی مانگی گئی اور عالمی امانی پر دعوت کے کام کو چالی کیا گیا تو اللہ قادر مطلق ہے کہ آج کی حضرت عمر ابن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے زمانی کی لقل اتر سکتی ہے یہ نہیں معلوم اللہ کس سے اتروا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے معین کر کے لیکن ہمارے اللہ نے رسول پاک سر سرم کے لائے ہوئے پاک طریقے میں اور صحابہ اکرام عبدالعزید اللہ علیہ مہین کے چلے ہوئے پاک طریقے میں جو طاقت اور جو جعزبیت اور کشش اس زمانے میں رکھی تھی وہ آج تھی کوئی اس میں کمی نہیں آئی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ ایک مڑیہ ہمس آئی ہمس آئی یا حضور کمر کلپ